السلام علیکم میں شاہستہ عامل آپ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے خیر وافیت کے ساتھ رکھیں نیوزیلینڈ کا بزنس ویزی ویزا جی ہاں آج اس ویڈیو میں اسی ویزی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور 99.9% چانسز ہیں کہ آپ لوگ جس طرح آپ کو طریقہ بتاؤں گے اس طرح ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کا ویزا لگ جائے گا اس ویزے کو اپلائی کرنے کے لئے آپ لوگ کہیں بھی نہیں جائیں گے اس ویزے کو آپ لوگ اپنے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کریں گے 2 ویگس within 14 days یعنی 2 ہفتہ میں انشاءاللہ آپ کا ویزا آ جائے گا اگر آپ لوگ اس طریقے سے اپلائی کریں گے جو طریقہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہی ہوں یعنی اس ویزے کا جو process time ہے وہ ہے 2 weeks اس ویزے کی جو فیس ہے وہ ہے 211 نیوزیلینڈ ڈالر plus 35 ڈالر جو ہے نیوزیلینڈ ڈالر وہ immigration فیس ہے total جو فیس ہوگی وہ ہوگی تقریبا 200 نیوزیلینڈ ڈالر اور اگر آپ لوگ اپنے فیملی میمبرز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں جتنے فیملی میمبر ایڈ کریں گے 35 نیوزیلینڈ ڈالر آپ کو ان کی فیس پہ کرنا پڑے گی 211 کسی کی نہیں کرنے پڑے گی صرف ایک جو main applicant ہوگا اس کی 211 جائے گی plus 35 اب جتنے لوگ بھی ایڈ ہوں گے ان کی 35 نیوزیلینڈ ڈالر جائے گی اس کے علاوہ ان کی کوئی فیس نہیں ہوگی جانسے اگر آپ لوگ 3 لوگ ہیں تو فرس جو main applicant ہوگا اس کی فیس ہوگی 211 نیوزیلینڈ ڈالر plus 35 ان کی ہو جائے گی main applicant کی تقریبا 800 نیوزیلینڈ ڈالر اور باقی جو 3 لوگ ہیں ان کی 35 ڈالر plus 35 ڈالر plus 35 ڈالر اتنی فیس ہوگی اور یہ فیس جو ہے ایک main applicant کی بنتی ہے تقریبا 40 ڈالر پاکستانی اور انڈیا کی بنتی ہے تقریبا 45 ڈالر یہ میں بتا رہی main applicant کی اور جو dependents ہیں جتنے بھی dependent آپ کے ساتھ جائیں گے ان کی فیس پر پرسن بنے گی 5800 روپے پاکستانی اور یہ انڈیا کی بنیں گے تقریبا 1760 روپیز فیس بھی زیادہ نہیں ہے اور جو dependents ہیں ان کی فیس آپ کو فل نہیں دینے بھی جو اپلیکیشن فیس تو ہے ہی نہیں صرف immigration کے 35 ڈالر چولہ دن میں آپ کو یہ ویزا مل جائے گا اور guaranteed ملے گا اگر آپ لوگ کی ویڈیو نہان سے دیکھیں گے اور ویزا آپ کی ای میل پر آئے گا اگر آپ لوگ نیوزیلنڈ کا بیزنس طوریس ویزا apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ نیوزیلنڈ میں کوئی lawyer ہائر کر سکتے ہیں بزنس کنسلٹنٹ ہائر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو زیادہ information ملے آپ زیادہ secure ہو کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کو اس کی فیس بھی کرنا پڑے گی otherwise جیسے جیسے میں آپ کو طریقہ بتاتے جا رہے ہوں آپ لوگ ویسے کیجئے گا سین سے میں آپ کی satisfaction کے لیے آپ پر depend کرتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہائر کر لیجئے گا وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتے رہیں گے اور ورنہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا knowledge خود سے لے کے خود سے بھی ویزا apply کر سکتے ہیں business visitor visa اگر آپ لوگ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ویزا کن لوگوں کے لیے نیوزیلینڈ کا business tourist visa یہ میں آپ کو official website دکھا رہی ہوں نیوزیلینڈ کی اور یہاں پر clearly mention ہے کہ کون لوگ یہ ویزا لے سکتے ہیں کن reasons کی وجہ سے آپ لوگ کی ویزا لے سکتے ہیں اس میں جو سب سے پہلی reason ہے وہ ہے to carry out an official trade mission recognized by the New Zealand government یہ آپ لوگ نہیں کر سکتے آپ لوگ کے لیے نہیں ہیں to send goods and services in New Zealand آپ نیوزیلینڈ میں کوئی چیز سیل کرنے کیلئے جان سکتے ہیں کوئی بھی services sell کر سکتے ہیں اپنے کوئی بھی product seller ویزا لے کے product seller select سکتے ہیں اور کوئی بھی services آپ اپنے نیوزیلینڈ میں provide کر سکتے ہیں 가져 cityy� claro 33 to buy New Zealand goods and services آپ اس لیے بھی جان سکتے ہیں آپ یہ reason بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نیوزیلینڈ میں نیوزیلینڈ کی product خریدنا چاہتے ہیں انکی چیزیں خریدنا چاہتی ہیں نیوجہ جانے کے نیوزیلینڈ میں کوئی services لینا چاہتے ہیں نمبر فور to negotiate اور discuss the set up expansion or wind up of a business in نیوزیلینڈ آپ نیوزیلینڈ جانے کی یہ ریزن بھی بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نیوزیلینڈ میں جا کر کوئی business set up کرنا چاہتے ہیں اسے expand کرنا چاہتے ہیں یہ ریزن بھی بتا سکتے ہیں یا پھر already کوئی business ہے اسے آپ wind up کرنا چاہتے ہیں اب آپ لوگ جو ریزن منشن کریں گے بزنس ڈورنس ویزا اپلائے کرنے کے لئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ ہے تو نیگوشیٹ اور سیٹ اپ ایکسپینشن اور وائنڈ اپ بزنس این نوزینین یہ ریزن بیسٹ ہے آپ اپنی طرف سے دیکھ لیجیے لیکن یہ ریزن بیسٹ ہے نوزینینڈ کا بیسٹ اپلائے کرنے کے لئے اور اس ریزن پر آپ کا 99.9% چانسیز ہے کہ اپلائے کرنے گا آپ لوگ انے اپلائے کرنے ہیں وہاں پر سارے ڈاکومنٹس بیسٹکلی سیم یہ ہوتے ہیں تقریبا سارے ویزوں کے لئے جو میں آپ کو کچھلی ویڈیو میں بتاتی رہتی ہوں ان ڈاکومنٹس کے لئے آپ لوگ اپلائے کریں گے ہاں ایک ریکوائرمنٹ آ سکتی جو اپلائے کریں کہ امیگریشن والے آپ سے ایویڈنس مانگیں گے جب آپ لوگ اپنا ویزا اپلائے کر چکے ہوں گے تو آپ کو نیوزیلینڈ سے ایمیل آ سکتی ہے کہ ہمیں ایویڈنس چاہیے اگر ایسا کچھ آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بزنس کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں نیوزیلینڈ میں آپ نیوزیلینڈ میں کسی بھی بزنس کنسلٹنٹ کو ہائر کریں انہیں بتائیں کہ آپ نیوزیلینڈ میں آنا چاہیں نیوزیلینڈ آنے کے بعد آپ لوگ انہیں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے اس کے لئے آپ ان کی کنسلٹیشن دیں گے وہ آپ کی اس میں ہلپ کریں گے اس کے لئے آپ کو فل فیز ان کا کچھ بھی نہیں دینا تو آپ انہیں کہیں گے کہ آپ کو ایویڈنس چاہیے آپ کے ویزر ریکوائرمنٹ کے لئے تو وہ آپ کو آپ کی ایمیل پر یا ورسیب پر ایویڈنس بھیج دیں گے اس کے لئے یا تو وہ آپ سے کچھ چارجز نہیں کریں گے یا کہ معمولی سے چارجز کریں گے ایویڈنس بھیجنے کے لئے باقی کے چارجز ان کے تب ہوتے ہیں جب آپ وہاں جانے کے بعد ان سے اگر کوئی بزنس دسکشن کرتے ہیں کس طرح آپ لوگ وہاں پر اپنا بزنس کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز اگر آپ لوگ لیں گے ان سے ڈسکس کریں گے اگر وہ آپ کی ہلپ کریں گے پورے بزنس سیٹ اپ میں تو ان کی فیز ہوگی وہ لوگ اپنے فیز لیں گے اس بزنس ایویڈنس کو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپرین بھی کر دیتی ہوئے جو ایویڈنس آپ کو دینا ہوگا آپ کسی بھی بزنس کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کریں گے اور آپ انہیں کہیں گے کہ آپ کو ایک لیٹر چاہیے اور اس لیٹر میں وہ منشن کریں گے کہ آپ نیوزیلینڈ میں ان کنسلٹنٹ سے ملنے کیلئے جا رہے ہیں اور یہ کنسلٹنٹ آپ کی ہلپ کریں گے آپ کے بزنس سیٹ اپ میں وہ سیم دے میں آپ کو اسی وقت ایک لیٹر بھیج دیں گے وایا ایمیل اور آپ کا ورسپ اور یہ جو ایویڈنس آپ نے لیا ہوگا آپ نے اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ اٹیج کر کے بھیجنا ہے انشاءاللہ آپ کا ویزا آ جائے گا اس سے پہلے ہی آ جائے گا لیکن 14 ڈیز کا سٹینڈر ٹائم ہے اور اب میں آپ کو اس ویزے کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں ایک سال کی اس ویزے کی ویلوڈیٹی ہے نائنٹی ڈیز آپ لوگ اس ویزے پر رہ سکتے ہیں بزنس توسٹ ویزا ہے اب آپ لوگ یہ مت سوچیں گے آپ لوگ ویزے پر جائیں گے اور پھر وہاں سے آپ کو واپس آنا پڑے گا ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ لوگ کینیڈا ڈیز ایلنڈ وغیرہ آسٹریلیا وغیرہ لوگ ویزیٹ ویزے پر جاتے ہیں تو ویزیٹ ویزے پر آپ جا کے وہاں پر پرمنٹی سیٹل ہو سکتے ہیں وہاں کے آپ لوگ امیگریشن لے سکتے ہیں وہاں کا آپ لوگ پاسپورٹ لے سکتے ہیں پرمنٹ رزیڈنسی لے سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں وہاں پر لارز ہوتے ہیں کنسلٹنٹ ہوتے ہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور آپ کا وی اینڈ راڈ ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونی چاہیے وہاں کی چیزیں آپ جا کے وہاں سے طریقے پوچھیں کہ کس طرح آپ لوگ ویزیٹ ویزے سے پرمنٹ رزیڈنسی پر آسکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سارے چیزیں پوسیبل بس وہاں کی آپ کو ان کنٹریز کے آپ کو انٹری چاہیے ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ نائنٹی ڈیز کا آپ کو ویزا ملے گا ان نائنٹی ڈیز کے اندر اندر آپ لوگیں اپنے ویزے کا سٹیٹس چینج کرنا ہے یعنی کہ آپ لوگیں ویزیٹ ویزے سے پرمنٹ ویزے پر آنا ہے ورک ویزا لیجئے کچھ بھی کیجئے بزنس سٹارٹ کیجئے کنسلٹنٹ سے پوچھئے کسی لائر سے پوچھئے آپ کے جو کمیونٹی کے لوگوں ان سے آپ لوگ مشورہ کیجئے بہت سارے طریقے ہیں جو طریقہ آپ پر سوٹ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے ذریعہ آپ لوگ پرمنٹ سلویشن کی طرف آ جائیں یہ آپ کے سامنے نیوزیلینڈ امیگریشن کی ویب سائٹ ہے اس پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی جو فیز ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بیتا چکی ہوں دو سو گیارہ نیوزیلینڈ ڈالر یہ اور اس کے بعد 35 ڈالر امیگریشن فیز ہے اور اس کا پروسس ٹائم ہے 2 ویکس اور اس کا لنک جو میں آپ کو ویڈیو میں دے دوں گے آپ لوگ ویڈیو سے چیک کر لیجئے گا ڈریکٹلی آپ لوگ وہاں سے اپلائے کر سکیں گے اس ویزے کے لیے اور جب آپ لوگ اس لنک پر جائیں گے تو نہ صرف آپ لوگ یہاں سے ویزے اپلائے کر سکیں گے بلکہ آپ کمپلیٹ انفرمیشن بھی اس ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں اس ویزے پر آپ لوگ بسنس ریزنز کے لیے جا سکتے ہیں آپ لوگ سٹیڈیز کے لیے جا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تین مہینے کا ویزہ ہوگا اور ان تین مہینے میں آپ نیوزیلینڈ میں سٹیڈی کر سکتے ہیں انکلیوڈنگ یور فیملی میمبرز اور اگر آپ لوگ پرمنٹلی نیوزیلینڈ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو دونٹ فورگیٹ چینج یور سٹیٹس آپ لوگوں نے تین مہینے کے اندر اندر اپنا سٹیٹس چینج کر لینا ہے اب آپ کے ویزہ اپلائے کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیوں گی کیا چیزیں چاہیوں گی ان کی ڈیٹلیو آپ کو بتا لیتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی آئیڈنٹیٹی کے ڈاکومنٹ چاہیوں گی آپ کو اپنا پاسپورٹ چاہیے ہوگا آپ کی فوٹی گراپس چاہیوں گی ہیلتھ کا پیپر یہ ہیلتھ کا پیپر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ چھے مہینے سے زیادہ نیوزیلنڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ تو پیسنس ٹوریس ویزے پر جانا چاہ رہے ہیں جو کہ صرف نائنٹی ٹیٹس کے لیے اس لیے یہ آپ کے لیے نہیں ہے اس کے بعد ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو اپنا پولیس کلیر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا آپ کے کنٹری سے اور جس کنٹری میں آپ لوگ رہ رہے ہیں سوٹ کرنٹلی جیسے سنسلے میں رہے ہیں جس بھی سلسلے میں جارہی ہیں یہ سنسلے آپ لوگوں نے یہاں لکھنی ہے بزنس ریزن اب بزنس ریزن آپ لوگ کیا بتائیں گے دیکھیں جیسے میں نے آپ پہلے بتایا تھا ایک ریزن تو میں نے آپ کو بتایا ہی biology باتا سکتے ہیں کہ اس ارادے سے جارہے ہیں جیسی کنسلٹینٹ سے ملیں گے وہاں سے آپ لوگ ان سے بزنس سٹارٹ کرنے کے پرالی پرلن لیں گے پرالے طریقہ پوچیں گے ان سے consultation کریں گے اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ پہلے details study کیجئے گا اور آپ reason بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ چیزوں پر خریدنا چاہتے ہیں یا کچھ services جو ہیں جو آپ کے پاس available نہیں ہیں یہاں پر آپ لوگ وہ services لینا چاہتے ہیں یہ reason بتا سکتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا search کر لیجئے گا کہ آپ کے country میں کونسی services available نہیں ہیں کونسی services ہیں جو نیوزی لینڈ میں زیادہ better available ہیں اور سیم اسی طرح کونسی ایسی goods ہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں جو نیوزی لینڈ میں available ہیں اور آپ لوگ وہاں سے جا کے لینا چاہتے ہیں سیم اسی طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی کوئی product ہے آپ وہاں جا کر sell کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے لیے easy ہوگا آپ اس کا proof جو ہے اپنے country سے ہی دے سکتے ہیں کہ آپ کی یہ product ہے یا آپ ایسی کوئی بھی services وہاں جا کر دینا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے اور وہاں جا کر آپ وہ services دینا چاہتے ہیں اپنی goods جو ہے آپ کی جو چیزیں ہو جہاں کے بیچنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس کا proof جو ہے اپنی visa application میں لگانا ہوگا اور اس طرح آپ کا visa apply ہو جائے گا پھر اجی family relationship اگر آپ اکیرے travel کر رہے ہیں تو اس document کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ اپنی family کے ساتھ travel کر رہے ہیں تو پھر آپ کو FRC وغیرہ یہ چاہیے ہوں گی یا آپ کو document لے کے attach کرنا ہوگا FRC MRC اور اب بات کر لیتے ہیں bank statement کی bank statement کا جو rule ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر تو آپ لوگ وہاں پر paid hotel booking لیتے ہیں تو پھر per person آپ کے bank account میں 400 New Zealand dollar ہونا چاہیے اور اگر آپ لوگ paid hotel booking نہیں لیتے تو پھر 1000 New Zealand dollar per person آپ کے account میں ہونا چاہیے آپ کے پاس return ticket خریدنے کے پیسے ہونے چاہیے آپ لوگ کے return ticket attach کریں گے اور تھوڑا بات shopping کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے تو 45000 New Zealand dollar آپ کے account میں ہونے چاہیے تو آپ کا visa آرام سے لگ جائے گا اور اگر آپ کے پاس آپ کی bank statement نہیں ہے آپ کے account میں پیسے نہیں ہے تو اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے آپ یہ business statement arrange بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ یہ business statement arrange ایسے کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ job کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ اپنے company کے employer کی bank statement use کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ آپ کو company کے letter head پر لکھ کر دے گا کہ یہ جو person ہے میری طرف سے جا رہا ہے یا company کی طرف سے جا رہا ہے اس نے فلا فلا meeting کرنی ہے یا اس business کے بارے میں information دینی whatever ایسا وہ لکھے دے گا اور اس کا جتنا بھی خرچ ہوگا وہ company پر داشت کریں گے اور اس کے لیے statement as a proof ہوگا اور سیم اسی طرح آپ لوگ اگر آپ کے parents کی statement ہے تو وہ بھی use کر سکتے ہیں وہ لکھر دے سکتے ہیں کہ وہ responsible ہے آپ کا جتنا بھی خرچ ہوگا اور as a proof ان کی statement ہوگی یا آپ کے بھائی وغیرہ جو بھی ہیں آپ کے پاس بہت اچھا cover letter ہونا چاہیے جس میں آپ پوری detail لکھیں گے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں کس سے ملنا ہے کیا بزنس کرنا ہے کیا چیزیں خریدنا ہے کیا services whatever آپ نے بہت اچھا cover letter بنانا ہے اور آپ کے پاس return ticket ہونے چاہیے اس میں guarantee جو میں بتا رہی تھی کہ آپ کا guaranteed visa لگی گا وہ کس reason کی وجہ سے لگی گا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں business reason یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے دینی ہے آپ لوگ کیا کیجئے گا اچھے سے search کیجئے گا کہ نیوزیلینڈ میں کونسی چیزیں جو زیادہ بکتی ہیں کونسی services ہیں اب آپ لوگ ایک چوز کریں گے یا تو آپ نیوزیلینڈ سے کوئی product لینا چاہتے ہیں یا آپ نے sale کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کے باہر میں search کرنا ہے اور اس کی complete evidences دینے ہیں اور سیم اسی طرح اگر آپ لوگ یہ service دینا چاہ رہے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں اس کی detail آپ لوگ بتائیے گا بس اسی کی detail بتانیے ہیں اور اگر آپ نے جا کے business وغیرہ کا کچھ کرنا ہے تو اس کا بھی جیسے میں آپ کو طریقہ بتایا تھا business consultant سے لے سکتے ہیں evidences یا آپ لوگ خود سے جیسے آپ کے کوئی چھوٹا موٹا business و کچھ بھی آپ اس کی detail لگا سکتے ہیں وہاں سے نہیں لینا کہ میرا یہاں پہ یہ business ہے اور اسے ہی میں جا کے expand کرنا چاہتا ہوں یا میری یہاں پر یہ services ہیں same services میں وہاں جا کر دینا چاہتا ہوں یا پھر اسی طرح same آپ لوگ کیجئے گا کہ نیوزی لینڈ میں اس چیز کی مارکیٹ ہے یہ product بہت زیادہ میرے یہاں پر نہیں ہے میں اس product کے لیے جانا چاہ رہا ہوں یا پھر یہ services جو بھی آپ کو specific services لگے جب آپ سرچ کریں گے کہ نیوزی لینڈ میں یہ services available ہیں جو کہ میرے پاس services available نہیں ہیں مجھے یہ services چاہیے تو اس کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ اچھی سے کر دیا تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو گارنٹیڈ ویزا ملے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ